اس ویڈیو میں ہم کمپیر کرنے والے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2021 کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 کے ساتھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2021 یو اے ای میں کھلا گیا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 آسٹریلیا میں کھلا گیا ورلڈ کپ 2021 کی چیمپئن ٹیم آسٹریلیا اور ورلڈ کپ 2022 کی چیمپئن ٹیم انگلینڈ 2021 کا فائنل ہارنے والی ٹیم نیوزی لینڈ اور 2022 کا فائنل ہارنے والی ٹیم پاکستان 2021 کے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ میچز آسٹریلیا نے جیتے سات میں سے چھے جبکہ 2022 کے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ میچز انگلنڈ نے جیتے چھے میں سے پانچ 2021 میں سب سے زیادہ میچز بنگلہ دیش نہارے آٹھ میں سے چھے اور 2022 میں سب سے زیادہ میچز سری لنکا نہارے آٹھ میں سے چار 2021 میں ایک ہیننگ میں سب سے زیادہ رنز سکور کرنے والی ٹیم انڈیا ہے جنہوں نے 210 رنز سکور کیے افغانستان کے خلاف جبکہ 2022 میں سب سے زیادہ رنز ایک ہی اننگ میں سکور کرنے والی ٹیم ساؤتھ افریقہ ہے جنہوں نے 205 رنز سکور کیے بنگلہ دیش کے خلاف 2021 کے ورلڈ کب میں ایک ہی اننگ میں سب سے زیادہ کم سکور کرنے والی ٹیم نیتر لینڈ ہے جنہوں نے 44 رنز سکور کیے تھے سری لنکا کے خلاف جبکہ 2022 میں یو اے ای نے 73 رنز سکور کیے سری لنکا کے خلاف دونوں ٹیموں کے اگر ہم رنز کو ملا کر بات کریں سب سے زیادہ رنز کی ایک ہی میچ میں تو دوہزار اکیس میں جس میچ میں سب سے زیادہ رنز بنے تو یہ میچ تھا انگلینڈ واسس ساؤتھ افریقہ اس میں ٹوٹل تین سو اٹسٹھ رنز سکور ہوئے اور یہ ساؤتھ افریقہ یہ میچ تس رنز سے جیت گیا جبکہ دوہزار بائس میں سکارٹلینڈ واسس آئرلینڈ کے دمیان کھیلے گئے میچ میں سب سے زیادہ رنز سکور ہوئے تین سو چھپن اور یہ میچ آئرلینڈ نے چھے ویکٹ سے جیتا اب اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ کم ٹارگٹ کو ڈیفینڈ کرنے والی ٹیم کی تو دوہزار اکیس کے ورلڈ کپ میں نام آتا ہے سکارٹلینڈ کا جنہوں نے ایک سو چالیس رنز کا ٹارگٹ ڈیفینڈ کیا بنگلہ دیش کے خلاف اور یہ میچ چھے رنز سے جیتا اور اگر ہم بات کریں ورلڈ کپ دوہزار بائس کی تو سب سے کم ٹارگٹ جو ڈیفینڈ کیا گیا وہ تھا ایک سو تیس کا جو زیم وابی نے ڈیفینڈ کیا پاکستان کے خلاف اور یہ میچ جیتا ایک رنز سے اب اگر ہم بات کریں سب سے بڑی جیت کی رنز کے اعتبار سے تو دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ رنز سے جتنے والی ٹیم اغوانستان تھی جنہوں نے ایک سو تیس رنز سے جیتا سکارٹلینڈ کے خلاف اور دوہزار بائس کے ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ نے جیتا ایک سو چار رنز سے بنگلہ دیش کے خلاف اب اگر ہم بات کریں سب سے بڑی جیت وکٹس کے اعتبار سے تو دوہزار اکیس میں سب سے بڑی جیت پاکستان کے نام ہے جنہوں نے دس وکٹس سے جیتا انڈیا کے خلاف اس کے علاوہ امان نے بھی دس وکٹس سے ہر آیا پی این جی کو جبکہ دوہزار بائس کے ورلڈ کپ میں سب سے بڑی جیت انگلینڈ کے نام ہے جو دس وکٹس سے جیتے اگین انڈیا کے خلاف تی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ رنز بابا رازم نے کیے تین سو تین دو سو چالیس گنوں پر جبکہ تی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار بائس میں سب سے زیادہ رنز ویرات کولی نے کیے ہیں دو سو چینوے دو سو سترہ گنوں پر اب اگر ہم بات کریں ایک ہی میچ میں سب سے زیادہ رنز سکور کرنے کی تو دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ رنز جوز پٹلر نے کیا انہوں نے ایک سو ایک رنز سکور کیے سری لنکا کے خلاف جبکہ دوہزار بائس کے ٹونٹی ورلڈ کپ میں ریلی روسو نے کیا ایک سو نو واسس بنگلہ دیش دوہزار اکیس کے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ چکے مارنے والے بلے باز جوز پٹلر ہیں جنہوں نے چھے انگز میں تیرہ چکے مارے ہیں جبکہ دوہزار بائس کے ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ چکے سکندہ رزا نے مارے ہیں انہوں نے گیارہ چکے مارے ہیں آٹھ انگز میں اور اگر ہم بات کریں چوکوں کی تو ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ چوکے ڈیویڈ وارنر نے مارے ہیں سات انگز میں بتیس چوکے جبکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزر بائیس میں سب سے زیادہ چوکے سوری اف کمار یادو نے ماری ہے چہہ رنگز میں چھبیس چوکے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزر اکیس میں سب سے لمبا چھکا ماننے والے بلے باز کا نام لیم لیونگ سٹن ہے جنہوں نے ایک سو بارہ میٹر کا چھکا لگایا ساؤتھ افریقہ کے خلاف اور بولنگ پر تھے کگیس اور عبادہ جبکہ دوزر بائیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے لمبا چھکا جنہوں نے صدیقی نے مارا ہے ایک سو نو میٹر واسس سری لنکا اور بولر تھے دشمن تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزر اکیس میں صرف ایک ایسے بلے باز ہیں جو سنچری کے کام میں کامیاب ہوئے جوز پرٹرل واسس سری لنکا جبکہ دوزر بائیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں دو بلے باز کامیاب ہوئے گلین فلیپس اور ریلی روسو دوزر اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ففٹیز بابر آزم نے سکور کی ہیں جبکہ دوزر بائیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ففٹیز سکور کی ہیں ورات کولی نے ایک ہی ایننگ میں سب سے زیادہ چھکوں کے اگر ہم بات کریں تو دوزر اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں مارٹل گپٹن نے سات چھکے لگائے سکوٹ لینڈ کے خلاف جبکہ 2022 کے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں ریلی روسف نے لگائے آٹھ چھکے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2021 میں ایسے بہت ساری پلیئرز تھے جو ایک ایک بار ڈک پار آؤٹ ہوئے لیکن 2022 کے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں سب سے تیز ڈک پار آؤٹ ہونے والے بلے باز ریگس چکاب ہوا ہیں جو تین بار ڈک پار آؤٹ ہوئے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2021 میں سب سے ہائیس پارٹنرشپ بابا رازم اور ریزوان کے درمیان ہے 152 واسز انڈیا جبکہ 2022 کی سب سے ہائیس پارٹنرشپ جوس بٹلر اور ایلکس ہیز کے درمیان ہوئی 170 واسز انڈیا 2021 کے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں سب سے بیسٹ بیٹنگ ایوریج جوس بٹلر کی تھی 89.66 جبکہ 2022 میں ورات کو علی کی 98.66 ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2021 کے فائنل میں پلئر آف تی میچ مچل مارچ تھے اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2022 میں پلئر آف تی میچ سیم کرن تھے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2021 میں پلئر آف تی ٹورنمیٹ ڈیویڈ وارنر تھے اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2022 میں پلئر آف تی ٹورنمیٹ سیم کرن تھے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2021 میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والے بولر ورنندو حسرنگا ہے جبکہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ 2022 میں بھی انہوں نے ہی سب سے زیادہ وکرز حاصل کی ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کب دوزار اکیس میں سب سے بیسٹ بولنگ فگر حاصل کرنے والے بولر ایڈم زیمپا ہیں فائف آنائنٹین واسس بنگلہ دیش جبکہ دوزار بائس میں سیم کرن ہیں فائف آٹین واسس افغانستان دوزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں سب سے زیادہ ڈاٹ بالز ٹیم سوٹی اور ٹرینٹ بولڈ نے کی جبکہ دوزار بائس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں سب سے زیادہ ڈاٹ بالز ریڈ کلیسن نے کی اب اگر ہم بات کریں موسٹ سٹیپس ڈسمیسل کی تو دوزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں سب سے زیادہ ڈسمیسل میتھیو ویڈ کے نام ہیں جبکہ دوزار بائس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں جوس بٹلر کے نام ٹی ٹونٹی ورلڈ کب دوزار اکیس میں سب سے زیادہ کیچز سٹیون سمیت اور کیلی میکلیوڈ نے لیے ہیں جبکہ 2022 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کاب میں دس سمشانے کا